دوستو یہ بات سن 1210 کی ہے جس وقت بھارت میں غلام ونش کے پہلے بادشاہ قدب الدین ایبک کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد دلی سلطنت کا اگلا سلطان بنتا ہے قدب الدین ایبک کا بیٹا آرام شاہ کہتے ہیں وہ ایک عیوگی شاسک تھا اور اسی وجہ سے وہ اپنی بادشاہت کو زیادہ دن تک نہیں بچا پایا اور پھر سن 1211 میں الٹو تمش نے آرام شاہ کو ہٹا کر دلی سلطنت کی گدی کو اختیار کر لیا جانکاری کے لیے بتا دے الٹو تمش قدب الدین ایبک کا غلام تھا اتحاس میں الٹو تمش کو ایک بہترین شاسک کے طور پر جانا جاتا ہے جانکاری کے لیے بتا دے الٹو تمش کے شاسن کال کو گلوریس پیریڈ آف دیلی سلطنت بھی کہا جاتا ہے دوستو الٹو تمش کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الٹو تمش بچپن سے ہی بہت زیادہ سمجھدار تھا اور اسی وجہ سے اس کے ماباپ اسے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے یہ بات کہیں نہ کہیں الٹو تمش کے بھائیوں کو بری لگتی تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے بچپن میں ہی الٹو تمش کو ایک راجہ کے ہاتھوں بیج دیا اس کے کچھ سالوں کے بعد الٹو تمش کو قدب الدین ایبک نے ایک لاکھ چاندی کے سکھے دے کر خرید لیا جس کے بعد الٹو تمش کو قدب الدین ایبک نے سب سے پہلے سر جہادار کا خطاب دیا جانکار بتاتے ہیں کہ خطب الدین ایبک الٹو تمش کو اتنا پسند کیا کرتا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی الٹو تمش کے ساتھ کرا دی اور اسے بدائیو کا گونر بنا دیا ویسے تو غلام ونش کا پہلا بادشاہ خطب الدین ایبک ہے مگر اصل میں اتحاس کا الٹو تمش کو ہی غلام ونش کا اصل سلسطہ پک مانتے ہیں اس کا سب سے بڑا کارن ہے الٹو تمش کے شاسن کارل میں ہوا دلی سلطنت کا وستار آپ کو جانکر شاید حیرانی ہوگی الٹو تمش کے شاسن کارل میں دلی سلطنت کی سرحدیں قابل سے لے کر پاکستان اور پاکستان سے لے کر بیہار بنگال تک پھیلی ہوئی تھی الٹو تمش کو غلاموں کا غلام بھی کہا جاتا ہے الٹو تمش غلام ونش کا پہلا ایسا شاسک تھا جس نے بھارت میں سرد پرتم اپنے آپ کو سلطان کہلوانا شروع کیا تھا سن بارہ سو انتیس میں بغداد کے خلیفہ نے الٹو تمش کو سلطان آزم کی اپادی دی تھی الٹو تمش بھارت کا پہلا ایسا شاسک تھا جس نے لاہور سے اپنی راجدانی دلی میں تبدیل کی اور اس کے بعد سیکروں سالوں تک آنے والے زیادہ تر مسلم سمراجیوں کی راجدانی دلی ہی رہی اسی کے ساتھ ساتھ الٹو تمش نے اکتہ سسٹم کو بھی آگے بڑھایا الٹو تمش غلام ونش کا پہلا ایسا شاسک تھا جس نے اپنی خود کی کرنسی کی شروعات کی تھی اس کے علاوہ الٹو تمش نے چالیس لوگوں کا ایک سمہو بنایا تھا جسے ترکانے چہلگانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو کہ اس کے چالیس سب سے وفادار سرداروں کا سمہو تھا اتحاسکاروں کی مانے تو الٹو تمش نے ہی بھارت میں صحیح سے مسلم شاسن کی ستھاپنا کی خودبدین احبق کے بعد الٹو تمش نے ہی بھارت میں اسلامی واسطو کلہ کو بڑھایا الٹو تمش نے اپنے شاسنکار میں کتب منار کی تعمیر کا کام پورا کروایا آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی الٹو تمش نے اپنے شاسنکار میں بھارت کو چنگیز خان سے بھی بچایا تھا یہ بات سن 1221 کی ہے جب چنگیز خان نے خوارز میں سلطنت کے آخری راجہ جلال الدین مغبرنی کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے نیوتا بھیجا تو جلال الدین مغبرنی نے اس سے انکار کر دیا جس کے بعد چنگیز خان جلال الدین مغبرنی سے غصہ ہو گیا اور وہ جلال الدین مغبرنی کو تباہ کرنے کے ارادے سے اس کے پیچھے لگ گیا کہتے ہیں اس سے بچنے کے لیے جلال الدین مغبرنی نے بھارت میں پناہ لینے کے لیے الٹو تمش سے مدد مانگی لیکن اس وقت الٹو تمش کی طاقت اتنی نہیں تھی کہ وہ چنگیز خان سے دشمنی لے اور اس طرح الٹو تمش نے مغبرنی کو بھارت میں پناہ نہ دے کر اس وقت بھارت کو چنگیز خان کے کہر سے بھی بچایا تھا کہتے ہیں الٹو تمش کی زیادہ تر زندگی لڑائی اور جنگوں میں گزری اور آخرکار اسی وجہ سے اس کی صحت خراب رہنے لگی اور پھر ایک ماہی سن بارہ سو چھتیس کو الٹو تمش کی مرتی ہو گئی دوستو آپ کا الٹو تمش کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اس کے علاوہ اگر آپ کو جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فلال ہماری اس ریپورٹ میں اتنا ہے ہمیں دیجئے اجازت شکریہ جائے